آج مجھے ایک صبح میں ایمیل ریسیو ہوا ایک فیمل نے یو ایس ایف ون ویزا اپلائی کیا تھا تو ان کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا اب میں وہ آپ کو بیسیز بتاتا ہوں جن کے بیس میں ان کا ویزا ریجیکٹ ہوا ان کی بینک سٹیٹمنٹ بھی بہت اچھی تھی ان کے پاس جو یونیورسٹی کا پیپر تھا یعنی کہ جو یونیورسٹی میں جس میں انہوں نے اپلائی کیا تھا وہ یونیورسٹی بھی بہت اچھی نیو یورک یاک یونیورسٹی تھی ٹھیک ہے تو ان کے جو سپانسر تھے وہ ان کے فادر تھے اور ان کا جو پروگرام تھا وہ کمپیوٹر سائنسز کا تھا اور ان کی ریلیٹی ٹو دا فیلڈ تھا اور مطلب پروفائل کمپلیٹلی اچھی تھی لیکن انٹرویو میں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا انٹرویو میں سب سے پہلے جو کوئیسٹن انہوں نے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ آپ کیوں جانا چاہتی ہیں انہوں نے بتایا کہ میں سٹیڈیس کے لیے جانا چاہتی ہوں پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو سپانسر کون کرے گا تو انہوں نے کہا کہ میرے جو فادر ہیں وہ مجھے سپانسر کریں گے تو ویزا فیسر نے کہا کہ آپ کے فادر آپ کا سپانسر کر رہے ہیں تو آپ کے فادر کیا جاب کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے فادر بزنس مین ہیں تو انہوں نے یہ بھی کوئیسٹن پوچھا کہ وہ کتنے سال سے بزنس کر رہے ہیں اور ان کے پاس کتنے امپلوئیز ہیں وہ سب کوئیسٹنگ جو تھی انہوں نے آنسر کر دیا اس کے بعد جو مین جہاں سے ریجیکشن ہوئی جو مجھے بھی لگتا ہے جو ان کو بھی لگ رہا ہے اور جو ایک ایک کومن سینس بھی ہے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ والی یونیورسٹی میں کیوں جانا چاہتی ہیں جو پروگرام آپ کرنا چاہتی ہیں یہ اور بھی بہت زیادہ یونیورسٹیز USA کے اندر آپ کو آفر کر رہے ہیں لیکن آپ نے سپیسیفکلی اسی یونیورسٹی کو کیوں چونے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیمپس بہت بڑا ہے اس کی جو فیکیلٹی ہے وہ بہت اچھی ہے اس کے جو پروفیسرز ہیں وہ بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہیں اور ان کی لائبریری بہت اچھی ہے مطلب اس طرح انہوں نے پورا ایک یونیورسٹی کا جو کیمپس تھا اس کو انہوں نے اس میں کاؤنٹ کر دیا وہ بتا دیا تو وہاں پہ ویزا آفیسر نے ان کو اس سے آگے کوئیسٹن کیا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ ریلی سوری میں آپ کا ویزا پروف نہیں کر سکتا آپ جب آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو جائیں گے تو دوبارہ آپ اپلائی کریں اب یہاں پہ آپ کو بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ ویزا ان کا اس کوئیسٹن پہ آکے کیوں ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم جس کوئیسٹن کے فوری بعد وہ آپ کو کہہ دیں کہ آپ کا ویزا پروف نہیں ہو رہا تو سمجھ جائیں کہ وہی کوئیسٹن تھا جہاں پہ آپ کو ریجیکٹ کیا انہوں نے اب دیکھیں یہاں پر کیا غلطی انہوں نے کی وہ جو انفورمیشن یونیورسٹی کی ریلیٹڈ بتا رہی ہیں کہ میں نے کس وجہ سے وہاں پہ ایڈمیشن لیا کہ وہ اس کا کیمپس بہت بڑا ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن بہت اچھی ہے اس کی لائبریری بہت اچھی ہے اس کے پروفیسرز بہت پڑے لکھے ہیں تو یہ چیزیں تو وہ چیز ہے جو کہ ویزا آفیسر کو آرڈی پتا ہے یہ وہ انفورمیشن ہے جو کہ ان کو ایک یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی مل سکتی ہے آپ کو ان کو وہ ریزن دینا ہے جس کی بیس پہ وہ آپ کو ویزا ایشو کرے کہ آپ کی ریسرچ کیا ہے آپ کس وجہ سے اس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو ان کو میرے خیال میں جو کوئسٹن کے آنسر دینے چاہیے تھے ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اس یونیورسٹی میں جو سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا ویدر مجھے سوٹ کرتا ہے مطلب جس بھی آپ سٹیٹ میں جا رہے ہیں اس کا ویدر دیکھیں کہ مجھے یہاں کا ویدر جو ہے وہ سوٹ کر رہا ہے نہ بہت زیادہ سردی ہے نہ بہت زیادہ گرمی ہے تو میں یہاں پہ اس لئے جا رہی ہوں سیکنڈ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے جس یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں اور جو میرا پریویس ریکارڈ ہے ایڈوکیشن کا وہ بلکل اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے اور جو اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے کہ مجھے جو میرے بجٹ تھا جو میرا بجٹ تھا وہ اس یونیورسٹی کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹس آپ ان کو بتائیں گے جو کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اویلیبل نہ ہوں آپ اس کو یہ بھی ریزن دے سکتے ہیں کہ میرا ایک دوست آر ریڈی وہاں پہ سٹیڈی کر رہا ہے اور اس نے مجھے ڈاکومنٹ کیا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کو ویدر کا بتایا کہ آپ اس کو ویدر کا بتا سکتے ہیں کہ یہ ویدر مجھے سوٹ کر رہا ہے آپ اس کو ایک جو ہے سچ والے ریزنز دیں گے سچے ریزنز دیں گے جس کی وجہ سے آپ اس یونیورسٹی کو جائن کر رہے ہیں آپ اس کو یہ بھی ریزن دے سکتے ہیں کہ میری اور بھی یونیورسٹی میں نے دیکھی تھی لیکن اس یونیورسٹی میں سیم کورس جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہ رہی ہوں وہ سیم کورس یہاں پر تین سال کے اندر کمپلیٹ ہو رہا ہے جبکہ باقی یونیورسٹی کے اندر وہ چار سال میں کمپلیٹ ہو رہا ہے تو میں اپنا ایک سال بھی سیف کرنا چاہتا ہوں تو میں اس لیے اس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس سیم کورس ہے دوسری یونیورسٹیز کی فیس اس سے ڈبل ہے یا اس سے زیادہ ہے اور میں اس لیے یونیورسٹی جو ہے جوائن کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے جو قویسٹنز کے آنسر ہوتے ہیں وہ آپ کو بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا موسٹی لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایک رٹہ لگا کے جاتے ہیں یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر کہ یہ یہ ہے یہ پروفیسر ہے یقین مانے اس سے ویزا آفیسر کو کوئی کنسر نہیں ہوتا کہ کیا آپ کی فکیلٹی ہے کیا پروفیسر کے نام نام ہے تو آپ نے کوشش جو کرنی ہے آپ نے وہ آنسر دینے جس کی وجہ سے آپ نے وہ یونیورسٹی جو ہے چوائس کی ہے تو یہ ویڈیو تھی میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں باقی سب کے بھی کام آجے گی تو چینل کو سبکرائب کر دیں مزید یو ایسے کے ریلیٹیڈ بھی ویڈیوز بناوں گا سپیشلی بی ون بی ٹو ویزا کے ریلیٹیڈ بھی ایک ویڈیو میں بناوں گا ایک دو دن میں تو آپ چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وہ ویڈیو وقت پہ مل سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں ٹیک کیر بائے